اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس فیڈیو میں بہت ہی زبردست ڈیزائننگ بیبی بوائز کے حوالے سے بکل برینڈ سٹائل میں برینڈ پر چارچر ہزار کی اس طرح سے نکل شر جو ہے چھوٹے بچوں کی مل رہی ہے میں آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی بھی اور جہاں پر میں آئیڈیاز کے لیے کچھ ٹریسز بھی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ساڑھے چھ سال کے بچے کا شرٹ ہے ٹی شرٹ کہلیں آپ ہاف بازوں کے ساتھ ہے کورٹ کولر گلہ ہے وائٹ کلر کے بٹن شوز ہوئے ہیں اوپر سیم دھاگے میں کاج کروائے گئے ہیں نیچے سے بلکل سادہ اس کی فولڈنگ ہے اور یہ ہے اس کی نکر بیک سائٹ جو ہے ڈیرڈ انچ بڑی ہے فرنٹ کی آسن ساڑھے آٹھ انچ ہے اور نکر جو ہے وہ آپ نے گٹنوں سے انچی رکھنی ہے ہر شرٹ کے ساتھ ہی بچے کے قد کو دیکھتے ہوئے ناپتے ہوئے اتنی نکر آپ نے رکھنی ہے میری نکر تقریباً گیارہ انچ جو ہے وہ لمبی تھی نیچے سے کھلائی جو تھی اس کی تقریباً چھ ساڑھے چھ انچ اتنی بچوں کی ٹانگوں کی صحت کے لحاظ سے آپ نیچے سے کھلائی بھی رکھ سکتے ہیں شرٹ کی جو بیک سائٹ ہے وہ ایک انچ بڑھا کر میں نے کٹ کی ہوئی ہے اور کندھے کی جو ڈاؤننگ ہے وہ ایک انچ کی دی ہے الاسٹک جو ہے وہ میں نے ساڑھے نو انچ کی ڈالی ہوئی ہے سوا انچ جوڑی الاسٹک ہے فرنٹ پر بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے آلہ راؤنڈ ہی الاسٹک لگائی ہے بچوں کو زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہے یہ پہننے میں چسٹ جو ہے وہ فورٹین انچ ہے نیچے سے بھی فورٹین انچ ہے تیرہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ انچ رکھا تھا میں نے سلائیاں ڈالتے ہوئے بازو جو ہے وہ ساڑھے پانچ انچ ہے یعنی کہ کندے کا سائز ساڑھے پانچ انچ ہے شرٹ کی جو لیندھ ہے تیار وہ ایٹین انچز ہے باقی آپ بچے کے قد کے لحاظ سے رکھ سکتے ہیں اور الگ سے کپڑا لگا کر میں نے کارڈ کالر جو ہے وہ ریڈی کیا ہے جتنی چسٹ ہے اتنا ہی نیچے سے جو ہے اس کا دامن کہ لیں آپ اتنی اس کی جو ہے کھلائی ہے ساڑھے چھ سال کے بچے کا میں نے آپ کو سائز جو ہے بتایا ہے اس کے قد اور صحت کے لحاظ سے اور بیک سائیڈ شرٹ کی آپ نے ضرور انچی رکھنی ہے ایک انچ بڑی رکھنی ہے ورنہ بہت بری لوک آئے گی ہماری شرٹ کی یہ جو ڈریس ہے یہ ساڑھے چار سال کے بیبی بوائی کا ہے اس کا بھی کوٹ کالر نیک ہے زیرو سائز کا میں نے اس میں بکرم استعمال کیا ہے بلکل باریک لیلن ہے جو کے ارابیک لیلن گرمیوں کی تھنڈی لیلن ہے پتھانوں کی فیبرک مارکٹ سے یہ فیبرک بائی کیا گیا ہے تھرٹین اس کی چسٹ ہے تھرٹین ہی نیچے سے اس کی کھلائی ہے نیچے سے بلکل سادہ فولڈنگ ہے اور اس کوٹ کالر میں الگ سے کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر کے لگایا گیا ہے یہ اس کی ہے نکر بیک سائیڈ اس کی بڑھا کر کٹنگ کی گئی ہے اس کی بھی فرنٹ کی آسن جو ہے وہ آٹھ ہنچ کی ہے اچھا یہ کاج کرنے والے نے کاج بہت نیچے کر دیا تھا اس کا جو فرنٹ کا پہلا کاج تھا تو میں نے بٹن لگا دیا اندر کی طرف کی گلہ بڑھا نہ ہو اور جو اس پر ہم نے کاج کروائے ہیں وہ سیم یلو کلر کے دھاگے کے ساتھ اور بٹن بھی وایٹ ہی استعمال کی بلکل چھوٹے چھوٹے کاج کروانے بڑے کاج نہیں کروانے بٹن بھی چھوٹے استعمال کرنے کاج بھی چھوٹے ہی کروانے اور یہ جو نکر ہے اس کی بیک سائیڈ جو ہے ایک سے ڈیڑھ انچ بڑھی ہے بچے کی صحت کے لحاظے آپ ڈیڑھ انچ سے اوپر اپنے بڑھی نہیں رکھ رہی ہیں آپ ایک انچ سوہ انچ ڈیڑھ انچ بس اس کے درمیان آسن ہونی چاہیے فرنٹ کی آسن جو ہے وہ آٹھ انچ ہے بیک کی جو ہے اس سے جو ہے ایک سے سوہ انچ تک بڑھی ہے اور فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں یہ پہنا ہوا لوک بھی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل خوبصورت جلدی جلدی سے جو ہے ہم بچے کو پہنا سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں اور یہ ڈریس جو ہے اس کا فیبرک بھی بلکل باری کے لیلن بہت ہی زبردست کمفرٹیبل یہ پہنا ہوا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس پر کاج نہیں ہوئے ہوئے ابھی کاج کروانے والے ہیں بلکل بلو کلر کے دھاگے کے ساتھ ہی کاج کروانے وائٹ کلر کے بٹن لگانے اور اس کی جو میں نے فولڈنگ کی ہے فرنٹ کی پٹی کی وہ فولڈنگ زیرو سائز کی بکرم کے ساتھ کی ہے اور ساتھ میں میں نے وہ جو ٹیپ ہوتی ہے ڈبل سائیڈی ٹیپ وہ لگا کر اٹیش کر دیا ہے تاکہ یہ چپک جائے اور اوپر سلائی نہیں لگائی تاکہ بری نہ لگے اس کے ساتھ وائٹ کلر کی نکر میچ کی ہے بیک سائیڈ اس کی بھی جو ہے انچی ہے یہ بھی ساڑھے چار سال کے بچے کا ہے اور نیچے سے جو اس کی موری ہے وہ تقریباً جو ہے چھے ہنچ ہے اور آسن جو ہے اس کا میں نے آپ کو ساڑھے چار سال کے بچے کے حساب سے آسن بتا دی ہے باقی آپ اپنے بچے کی صحت کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ساڑھے چھے سال کے بچے کا اوپر میں نے ٹو پیسٹ کولر لگائی ہے لیکن الگ الگ کولر اور بین نہیں کٹ کی بلکہ ایک ہی کٹنگ میں کٹ کی ہے یہ میں آپ کو کٹنگ کرنا سکھا دوں گی اگر آپ مجھے کہیں گے اس کا بھی بلکل سیم وہی طریقہ کارج ہے فرنٹ پر کوئی فرنٹ کی پلیکٹ پر میں نے کوئی سلائیاں نہیں لگائیں ڈبل ٹیپ فیبریک کے ساتھ جو ہے اس کو کور کیا ہے اور بازوں کی جو ڈیپتھ ہے وہ تین انچ میں نے رکھی ہے جو رکھتے ہیں جو ہم دو دھائی انچ پر کٹنگ کرتے ہیں میں نے تین انچ پر کی ہے اس کی جو نکر ہے یہ بھی دس سے گیارہ انچ کی یہ نکر ہے بچے کی اور فرنٹ کی آسن جو ہے وہ ساڑھے آٹھ اور بیک کی ایک سے سوائے انچ جو ہے وہ بڑی ہے آپ اس طرح سے بھی آل آور بھی بنا سکتے ہیں اور الگ سے نکر بھی میچ کر سکتے ہیں اس ٹریس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک بڑے بیٹے کا ہے ایک چھوٹے بیٹے کا ہے تو کوئی کپڑے کی نکر کے علاوہ آپ ڈینم میں بھی کوئی بھی سوفٹ فیبریک جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے نکر کا بنا سکتے ہیں اگر لائٹ کلر کا شرٹ ہے تو ڈا کلر کی نکر کر لیں اور اگلا ٹریس جو ہے یہ ہے یہ جو ہے بلکل سیم اسی طرح سے اس پر بھی ٹوپی سکولر لگائی ہے لیکن ایک ہی کٹنگ میں کٹ کی گئی ہے پہنا وہ یہ بھی بہت خوبصور لگا میں پکچر شیئر کر دوں گی ساڑھے چھ سال کے بچے کا جو آم ہول رکھا ہے میں نے وہ رکھا ہے ساڑھے پانچ انچ اور چار سال کے بچے کا وہ میں نے پانچ انچ رکھا ہے یعنی کہ ہاف انچ کم رکھا ہے باقی آپ اپنے بچے کی صحیحت کے لحاظ سے رکھ سکتے ہیں اور نیچے سے بلکل سادہ فولڈنگ کی ہے پر جو ہماری نیچے سے موری ہے نکر کی ریڈی میڈ نکر بھی آپ ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ پرنٹڈ جو ہے شرٹ کر لیں سرکل میں پھولوں والی کوئی بھی اور ساتھ میں جو ہے ریڈی میڈ نکر جو ہے وہ سولیڈ کلر میں آپ کر لیں پہنی ہوئی لک بھی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اگلا ٹریس تو ہے یہ اس طرح سے یہ بھی برکل باریک لیلن ہے اس کی جو پٹی ہے وہ الگ سے کٹ کر کے اوپر کی طرف بڑھا کر لگائی گئی ہے اوپر کی طرف فولڈ کر کر لگائی گئی ہے اوپر بین لگائی ہے اور یہ ہے ساڑھے چار سال کی بچے کا تیرہ انش chesٹ کے ساتھ اور نیچے سے بھی تیرہ انش ہی ہے اور نیچے جو ہے الگ سے کپڑا لگا کر فولڈ کیا گیا ہے کیونکہ کپڑا اس کا کم تھا اور یہاں پر جو بٹن ٹیک والی پٹی ہے وہ بھی الگ سے بڑھا کر لگائی گئی ہے کیونکہ کپڑا اس کا کام تھا تو پھر میں نے اس طرح سے کر دیا اس طرح سے بھی آپ ٹی شٹ بنا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی ضروری نہیں کہ کولری لگانی ہے بین بھی لگا سکتے ہیں پٹی لگانے کے بہت طریقے ہیں فرنٹ پر تو جو مختلف جو ہے وہ آپ کپڑے کو میں دیکھتے ہوئے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں یہ ساڑھے چار سال کے بچے کے لیے نکر کی جو لیندھ ہے وہ دس ساڑھے نو سے دس انچ رکھی ہے میں نے پٹھانوں کی دکان پر رولز کا جو کپڑا ہوتا ہے ان کا بھر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو میں نے چار سال کے بچے ساڑھے چار سال کے بچے کے لیے ہاف غز کپڑا اتروایا تھا اور بڑے بچے کے لیے میں نے پونا غز کپڑا اتروایا تھا جس میں میں یہ سارے ڈریسز جو ہیں مینج کیے تھے اگر ساتھ آٹھ سال نو سال دس سال کے بڑے بچے ہیں تو آپ صرف شرٹ کا کپڑا اتروا کر ساتھ میں کوئی بھی کلر میں نکر ڈینم کی یا کوئی بھی اور میچ ہوتی ہوئی وہ سے کلر میں جو ہے ریڈی میڈ نکر بزار سے مل جاتی ہیں تو آپ ساتھ میں لگا کر جو ہے بچے کو پہنا سکتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کمفرٹیبل نہیں رہتی ڈینم کی یا جو ہارڈ فیبریک کی نکرز ہوتی ہیں تو آپ ان کے پورا جو ہے سیٹ بنا لیں نکر شرٹ کا لیکن بڑے بچوں کی آپ الگ سے نکر لیں ان پر وہی سوٹ کرے گی ان پر آل آور جو ہے وہ سوٹ نہیں کرے گا آٹھ سال سے اوپر کے بچوں کے لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو کوئی بھی ڈریس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ